بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ ویلکم ٹو کلاس سیونتھ لیکچر نمبر فور اسلام علیکم آج ہم سبق تقویٰ پڑھیں گے تقویٰ سے کیا مراد ہے تقویٰ کے لغوی معنی یعنی کے اصلی معنی بچنے پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں گویا تقویٰ کا لفظی معنی ڈرنا بچنا اور رک جانا کے ہیں اسلام کی اسطلاح میں اسلام کی روح میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا اور جو کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں ان سے رک جانا کے ہیں تقویٰ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو ڈر ہو اس میں بندہ ہونے کا شعور موجود ہو شعور اقل سمجھ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کا جواب دہی مطلب جواب دینے کا احساس ہو اور اس بات کا بخوبی علم ہو کہ یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے عمر دے کر بھیجا ہے اور آخرت میں میری نجات کا فیصلہ اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس امتحانگاہ میں یعنی کہ یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے ہم اس میں اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تقویٰ کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن عبادت کی اصل حقیقت اور روح تقویٰ ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہو کہ کیا تقویٰ تمام عبادت کی روح ہے جی ہاں تقویٰ تمام عبادت کی روح ہے اگر عبادت میں خلوص اور تقویٰ نہ ہو تو وہ محض ایک بے مقصد رسم بن کر رہ جاتی ہے یعنی قرآن مجید میں بار بار عبادت کی اصل غرض و غائت غرض و غائت کا مطلب ہوتا ہے مطلب معنی یہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے عزیز طلبہ طالبات قرآن مجید میں تقویٰ کے بارے میں کیا ارشاد ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالعہ ہے نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو یعنی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس لیے ارشاد باری طالعہ ہے ترجمہ کچھ شک نہیں کہ نماز بے ہیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے انسان کے دل میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی خوبی پیدا ہوگی تو وہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرے گا اور قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی کیا ضرورت ہے فریضہ حج کی ادائیگی کا پورا وقت تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں تقویٰ کی صفت یعنی خوبی پر بہت زور دیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں بھی تقویٰ کی صفت کی بہت تاقید کی گئی ہے تقویٰ سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے عزیز طلبہ طلبات حضرت کعب نے تقویٰ کو کس طرح بیان فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا آپ نے کبھی خاردار خاردار کہتے ہیں کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے سے سفر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں سے کیسے گزرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم کو سکیڑ کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے نہ لگ جائے حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی یہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے خاردار کانٹوں سے بھرے ہوئے جس میں گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں اس جنگل میں سے انسان کا اس طرح سے گزرنا کہ اس کا دامن گناہوں سے علودہ نہ ہو یعنی کہ گناہگار نہ ہو وہ اتنے آرام سے ایسے اتیاب سے گزریں کہ ان کا دامن جو گناہگار نہ ہو یہ تقویٰ کہلاتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اے بنی آدم علیہ السلام ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر دھانکے ستر دھانکے یعنی کہ تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اس آیت میں دو لباسوں کا ذکر ہوا ہے ایک ظاہری لباس اور جو جسم کو چھپانے سردی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لئے کام دیا جاتا ہے اور دوسرا لباس باطنی ہے اور وہ حقیقی ہے یعنی وہ تقویٰ کا لباس ہے قرآن مجید میں اشاد ہوتا ہے ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے پیارے بچوں اگر ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں یہی راہ نجات ہے آپ کو تقویٰ کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا بک کے آخر میں سوال جواب دیئے گئے ہیں آپ نے وہ اپنی کاپی پر نیٹ کرنے ہیں اور محروضی کام جو آپ کا بک ورک ہے وہ اپنے پینسل سے حل کرنا ہے اور روزانہ ایک کوسچن سیلف اسیسمنٹ کے طور پر یاد کر کے لکھنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب ان ہدایات پر عمل کریں گے فی امان اللہ جزاک اللہ خیر